ہنمانگڑ کے دیبو گھاٹ پر پولیس پر اروپیوں کے دوارہ حملہ کرنا پڑے گا بھاری آپ کو بتا دیں کہ جلہ آوکر ادھکاری اور پولیس کے دوارہ اب ہتھکڑ شراب نکالنے والوں پر شکنجہ کسنے کا کام ہنمانگڑ جلے کے اندر شروع کیا گیا ہے جہاں ایک اور ہنمانگڑ تھانا پولیس کے دوارہ دیبو گھاٹ کے آس پاس سگن ابیان تلاشی کا چلایا گیا ہے اروپیوں کو پکڑنے کے لیے کاروائی کی جارہی ہے اور لاہان وہاں پر بٹھیاں نسٹ کر دی گئی ہیں اسی پرکار جلہ آبکاری ادھکاری کے دوارہ سنجک تروپ سے پولیس کے ساتھ مل کر ہنمانگڑ جلے کے اندر عوید شراب نکالنے والوں کے برد عبیان چھیڑ دیا ہے ہنمانگڑ آبکاری بیباغ اور پولیس نے ایک ساتھ مل کر عوید شراب کے خلاف سنجک تروپ سے پولیس نے ہزاروں لیٹر لاہان نسٹ کرواتے ہوئے ایک درجن کچھی بٹھیوں کو بھی نسٹ کروایا ہے گروہ بارکو سنجک تروپ سے پولیس کے اندر چلایا گیا عویان کے تحت آبکاری ادنیم کے تحت چار مقدمیں بھی درج کیے جا چکے ہیں جلہ آبکاری ادھکاری نے جان کر دیتے بتایا کہ سنجکت کاروائی لوگ سوہ چناب کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے جلہ آبکاری دوبارہ کہا گیا ہے کہ اس پرکار کی کاروائی آگے بھی جاری رہے گی جلہ آبکاری ادھکاری اور پولیس کے سنجکت عویان کے تحت ہنمانگڑ جلے کے اندر جو کاروائیاں کی گئی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے تیتی سو لیٹر لاہان آج پورے جلے کے اندر جگہ جگہ پر شاپے بارکار نسٹ کیا گیا ہے بارہ کچھی بٹیاں جو وہاں پر لگی ہوئی تھی ان کو ہٹایا گیا ہے ان کو توڑا گیا ہے نوہر شیطر سے ایک بائیک بھی برابند کی گئی ہے اگر ہم برامدی کی بات کریں تو ایک سو بانمے پوہ دیسی شراب بھی آبکاری اور پولیس نے سنجکت عویان کے دوران پکڑی ہے پولیس کے دوران چار مقدمیں بھی درج کیے گئے ہیں وہیں دوسری اور آپ کو بتا دیں کہ آبکاری بیواغ اور پولیس کے دوران جو سنجکت عویان چلایا گیا امرپرہ تھیڑی نوہ گاڑو پیر کامڑیا پنی والی بشیر ان ستانوں پر شاپے ماری کی گئی اور وہاں پر باری مطرہ میں لاہان کو نسٹ کروایا گیا ہے یہ ایسے چنستان ہے یہاں پر لگا تار عوید شراب ہتکڑ شراب نکالنے کی شکیتیں بھی ملتی رہتی ہیں وہیں دوسری اور ہنمانگر جلے کے اندر کچھ ایسے پوائنٹ ہیں وہاں پر ستھائی روپ سے لاہان اور بٹھیوں کو وہاں پر ستاپیت کیا گیا تھا پولیس کے دوران ہٹایا گیا ہے اور آگے بھی جاکار بھائی اگر پولیس اور آبکری بھی باگ مل کر کرتے ہیں تو کئی نہ کئی ہنمانگر جلے میں جو ہتکڑ شراب اور گندے پانی سے جو شراب نکال جاتی ہے اور اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے جہریلی بھی ہو سکتی ہے اس سے بچاب ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں آبکری اور پولیس کے دوران سنجکت بیان کے تحت اور کہاں کہاں پر شاپے ماری کی جاتی ہے کلمنیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگر سے خاص ریپورٹ موسیقی